بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو آج کی ویڈیو بہت امپورٹن ہے کیونکہ ہم اس میں آج بتانے والے ہیں کہ ہم ایک یوٹیوب ویڈیو کے لئے بہترین ایک پروفیشنل اور ایک اٹریکٹیو ترمنل کس طرح بنائیں گے اب میرے دوستو اس ویڈیو کو ہم نے غور سے دیکھنا ہے کہ اس میں کس طرح یوٹیوب ترمنل ایک بہترین یوٹیوب ترمنل ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب ضروری کیوں ہے جس طرح ہم کتاب کے بک کور کو دیکھتے ہیں اور اس پہ پہلی نظر پہ جا کے ہم نے اس کو پک کرنا ہوتا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اس میں ہماری انٹرسٹ جو ہیں وہ اس پہ چلی جاتی ہیں کیونکہ اس کی بک کور اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ وہ آئی کیچر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم نے ایک بہترین ویڈیو کے لئے تھم نل بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہماری تھم نل اٹریکٹیو نہ ہو آئی کیچر نہ ہو تو پھر ہماری ویڈیو کوئی نہیں دیکھے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ ہم یوٹیوب کے لئے یوٹیوب ویڈیو کے لئے ایک بہترین تھم نل کس طرح کریں گے اور اس کی طریقہ ہم بتا دیں گے کہ ہم اس کو کینوہ میں کس طرح بنا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا کینوہ کا سکرین اور اس پہ ہم چلے جاتے ہیں ادھر کریئیٹ ڈیزائن پہ کلک کر دیتے ہیں ادھر ہم آ جاتے ہیں کہ ہم نے کیا بنانا ہے یوٹیوب تیم نل اگر ہمیں سائز کا پتہ نہ ہو یہ بارہ اسی اور کراس سو سو بیس اپ ایکسل ٹھیک ہے اگر ہمیں سائز کا پتہ نہ ہو تو ہم جا کے ادھر اس میں آسانی سے لکھ دیتے ہیں یوٹیوب یوٹیوب تھم نل ٹھیک ہے تو اٹومیٹیکلی یہاں آ جاتے ہیں اور اس پہ ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے یا اس پہ آ جا کے ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اٹومیٹیکلی ہمیں ایک پیج کا بہترین سائز دے گا جو کہ یوٹیوب ویڈیو پہ بہترین طریقے سے فیکس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا تم نل پیج ٹھیک ہے وہ بھی ہم نے کسٹم ڈیزائن کر دے ٹھیک ہے تو میرے بھائیوں ہم نے اس میں یہ بھی بتانا ہے کہ ہم اس میں اردو فانٹس کو کس طرح لے کے آئیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اپلوڈ پہ ٹھیک ہے تو اپلوڈ پہ جا کے ہم نے اپلوڈ پہ ٹھیک ہے تو یہاں میں نے ایک پولڈر بنائے ہوئے اپنے آسانی کے لئے تاکہ ویڈیو میں زیادہ ٹائم نہ لے سکو آرڈینس کا تو ادھر میں نے اس کے لئے ایک پولڈر بنا رکھا یہ تینوں جا کے میں نے کیا کرنا ہے اس کو میں نے اوپن کرنا ہے یہ ادھر اپلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اپلوڈ ہونے کے بعد ہم نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ اس میں ہم نے اردو کی فانس بھی یوز کرنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اردو کی فانس کینوا میں ہم کس طرح یوز کرتے ہیں اس کے لئے میں ایک الہدہ ویڈیو بناوں گا تو انشاءاللہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے دیکھیں اور بل ایک آئکان ضرور دبائیں کیونکہ جو بھی اپ ڈیٹس آئے گا سب سے پہلے آپ کو آئے گا تو آپ نے پھر دیکھنا ہے انشاءاللہ اس کے لئے میں ایک ویڈیو بنا لوں گا ٹھیک ہے تو ادھر ہم آجاتے ہیں کیا کرتے ہیں ادھر ہم ٹیکس پہ آتے ہیں ٹیکس پہ ہم نے ادھر کچھ اس طرح کرنا ہے اور ادھر ہم اگر ہم نے آسانی کے ساتھ اردو کے لئے کچھ لے کے آنا ہے تو ہم نے سیمپلی ادھر لکھنا ہے ہاو ٹو کریئیٹ اٹیمنل فار یوٹیوب ویڈیو تو ادھر یہ میں نے یوز کیا ہے گوگل ٹرانسلیٹر ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے تو یہ آپ کو دے گا اردو میں اردو میں لکھائیں آپ کو دے گا آسانی سے تو آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے ادھر پیسٹ کرنا ہے ادھر آکے واپس اس پہ آپ لوگوں نے پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب اگر یہ دیکھا جائے تو یہ اچھا نہیں ہے یہ اچھا ایکسپریشن نہیں دے کیونکہ اس کی فانڈز جو ہیں یہ اتنی خوبصورت نہیں ہے تو اس کے لئے ہم میں نے ایک فانڈز جو ہے اس کے لئے میں نے ایک فانڈ ارڈی کیونکہ کو ایڈ کیا ہوا ہے تو یہ ہے جمیل ٹھیک ہے تو یہ آ گیا جمیل ٹھیک ہے تو اس کو میں دوبارہ کر دیتا ہوں سیلیکٹ ٹھیک ہے اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ فانڈز اسی سٹائل پہ چینج ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ جو جمیل نوری ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے بھی یہ کر دینا ہے ڈاؤنلوڈ اور اس میں ایڈ کرنا ہے اس کے لئے میں طریقہ بتا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے سائز بڑھا کر دیتے ہیں اس کی اور اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری ٹاپ کی ایڈنگ ہے اس کو تھوڑا اور بھی زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ ویزبل ہو جائے ٹھیک ہے اب ایلیمنٹس پہ آکے ادھر ہم نے کچھ یہ والا اٹھانا ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ ہو گیا تو اس کو ہم اس طرح کر دیتے ہیں کہ تاکہ اس کی ڈیزائننگ اچھی لگے تاکہ یہ آئی کیچر ہوں ٹھیک ہے آپ کی تھوم نیل جو ہیں آئی کیچر ہونا چاہیے آئی کیچر نہ ہو تو پھر یہ ویورز جو ہیں اس پہ کلک نہیں کرے گی تو اس کے لئے آپ نے اس کو تھوڑا اور اس طرح فیکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا فیکس اب اس کی فانڈ سائز کو اور بھی زیادہ کر دیتا کہ یہ بلکل اس پہ فیکس ہو جائے تو ادھر آ جاتے ہیں اس پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ ہو گیا اس کا سائز تھوڑا اور بڑا کر دیتے ہیں یہ ہو گیا یہ تو اس کی سائز ہم نے تھوڑا اور بڑھانا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایسا کرنا ہے تاکہ یہ بلکل فیکس ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کی اس کو ہم نے اور بڑا کر دیا یہ ہو گیا ادھر فیکس ٹھیک ہو گیا تو اب میری بھائیو آگے ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ میں رف بنا دیتا ہوں پھر آگے بننا چاہاکے خود اپنے طریقے سے ایڈیٹنگ کرتا ہے کیونکہ یہ اگر اس پہ میں ٹائم لینا مطلب سٹارٹ کر دوں تو یہ بہت زیارہ تو اس لئے میں شارٹ کٹ طریقے سے اسے بنا دیتا ہوں تھا کہ آپ لوگ اپنی طریقے سے اس کو ڈیزائن کر سکے تو یہ ہو گیا اور دو فون اس میں ایڈ کر دیا ہم نے اب ہم جاتے ہیں اپلوڈ پہ ادھر ایمیج ہمارے پاس آئے ہوئے کچھ تو ہم نے اس کو ادھر لگانا ٹھیک ہے ایکسپریشن کے لئے اب کیونکہ ہم نے اسے بنا دیا ہے تو یہ ہم نے اس میں تھوڑا اور ایک کمنٹ ایک کمنٹ ایک کمنٹ ایک کمنٹ ایک کمنٹ ایک کمنٹ اس میں یہ کر دیتے ہیں ہاو ٹو ہاو ٹو کریئیٹ تم نیل فار یوٹیوب ویڈیو این این کینوہ این این کین ٹھیک ہو گیا تو کینوہ میں یوٹیوب ویڈیو کے لئے تھم نیل کیسے بنایا جائے تو میرے خیال میں یہ زبردست رہے گا ٹھیک ہے اس کو ہم کنٹرول سی کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے ہم نے اس میں پیسٹ کر دینا ٹھیک ہے ٹھول وی کر دیتے ٹھیک ہے تو یہ بن گیا اب اس کی سائز تھوڑا کم کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہو گیا نہیں تو یہ ہو گیا کوپی اور ادھر ہم آجاتے ہیں اس پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور اس میں ہم دوبارہ انٹرول وی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہستر ہاں کین واہ میں ٹھیک ہے یہ کین واہ گیا اس کی ایکسپریشن بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہوگی تو اس میں ہم جا کے اس میں ہم نے یہ کیا کیا کہ کین واہ میں یوٹیوب ویڈیو کے لئے تھمڈیل کیسے بنایا جائے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس میں اب ہم نے ادھر فرسٹ ایکسپریشن اس لاسٹ ایکسپریشن کے لئے ہم لوگوں نے یہاں لایا ہے کہ ہم نے اس میں کیا بنانا ہے تھمڈیل بنانا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے ایک اور پکچر پیٹ کرنا ہے ادھر ہاں یا تو ادھر ہی کر دیتے نہیں یہ واپس چلے جاتے ہے ادھر ہو گیا کھنوا پہ کھلک کرتے ہیں کھنوا ٹھیک ہو گیا اس کو ہم نیچے لے آنگے اس کو دیکھتا ٹھیک یہ ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا موسیقی موسیقی اس کو ہم فیکس کر دیتے یہ ہو گیا اکین اوہ تو یہ ہم نے ایک رف بنا دیا اس کا ایک رف سا ہم نے تم نیل بنا دیا کیونکہ اس میں اگر ہم زیادہ وقت لیں گے تو یہ آپ لوگوں کا ویڈیو پھر آگے جا کے بہت لمبی ہو جائے گی تو یہ بن گیا آپ لوگوں کا ایک تم نیل کہ ہم اس کو کینوہ میں کس طرح بناتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ کینوہ میں ہم اردو کی فانڈز کو کس طرح استعمال کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ دکھا دیا کہ اس میں ہم اردو کے فانڈز کو کس طرح یوز کریں گے تو اس میں ہم نے آپ کے سامنے اس میں اردو کی فانڈز بھی چل رہا ٹھیک ہو گیا کہ اس کو ہم کس طرح لے کے آتے ہیں لیکن یہ ہے ایک بات اور ہے کہ اس میں یہ اردو کی فانڈز جو ہیں ہم لے کے آتے ہیں اور یہ یہ آپ مما کریں گے کہ کے خصوصے میں کہ اس میں ہم مانیں کہتے ہیں ایس لگر مانے یہ زیادی آود کہ ہم نے اس کو یوٹیوب چینل کے لئے کینوا میں کس طرح بنانی ہے ٹھیک ہے تو یہ بن گیا یہ بن گیا ایک سمپل سا تھم نیل تو اب جا کے آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے شیئر پہ نیچے آکے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا ادھر ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ادھر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد ہم نے کلک کرنا ہے ادھر یہ ہو گئی ادھر ڈاؤنلوڈ ہو گئی تو یہ سسٹم پہ جا کے ادھر ڈاؤنلوڈ اپشن میں جا کے ہم نے تو چلو یہ بھی آگئی کیونکہ یہ کینوا میں کل گئی بائی ڈی فالٹ میں نے اس کو چینج نہیں کیا ہوا ہے یہ کینوا ہی ہے تو اسی لئے یہ دوبارہ آگئی کینوا میں تو اسی لئے اس میں کھول گئی اور یہ ایرر دے رہا ہے تو اس میں جا کے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کہاں پہ ہو گئی اس کی آپ لوگوں نے آخر میں چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے اور بیل کی آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جو بھی ویڈیو آئیں سب سے پہلے آپ تک پہن جائیں اور آپ کو ضرور کرنا ہے اور آپ کو ضرور کرنا ہے ویڈیو آئیں سب سے پہلے آپ کے دوسرے ڈیو آئیں سب سے پہلے آپ کو ضرور کرنا ہے موسیقی